اسلام علیکم کیا آج آپ ملک کرتے ہیں کہ آپ کے لئے مرد آئے کہ آپ کو انشاء خوش رہے ہیں ہستے اور مذکراتے رہے ہیں اور اسی طرح ہمیں اتنا پیار بھی خطر میرے کو جی میرا نام محمد ہے میں آپ تارک ملکی میں ہوں تارک سائز میں محمد دیاز آج ہم جس ویڈیو پہ ریکشن دین جانے اس ویڈیو کا ٹائٹل ہے جرمنی ویلک کیک آؤٹ پاکستانی سوالی سلائیڈ سیٹیزنشپ ریجیکٹ تو دیکھنے ہی ویڈیو اور اپنا ملان پر دیں گے 3 to 1 ویڈیو سٹار نمشکار 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 جرمنی جرمنی جیسا دیش ہے جو کافی بار بھارت سمیت کئی دیشوں کو یہ کہتا ہے کہ freedom of speech freedom of speech سب سے important ہے کوئی آدمی کچھ بھی کہتا ہے سڑک پہ سوشل میڈیا پہ اس کو کہنے کا حق ہے جرمنی یہ سب بات ہے پریش تو بہت کرتا ہے مگر کیا یہ follow بھی کرتے ہیں اس بات کو لگتا تو نہیں ہے کیونکہ حال ہی میں جرمنی نے ایک بہت زیادہ عجیب و غریب law pass کیا ہے اور یہ law citizenship کے اوپر ہے میں آپ کو بتا دوں ایسا law اس کا ملہب میں کہہ رہا ہوں 50% بھی کوئی انڈیا میں لانے کی بات کرتا نا انڈیا میں situation خراب ہو جاتی جرمنی نے یہ کہا ہے کہ یہ لوگ citizenship deny کر دیں گے ناغرکتہ منا کر دیں گے اس آدمی کو جو social media پہ اسرائیل کی آلوشنا کرتا ہے فلسطین کے لیے نارے لگاتا ہے اور تو اور یہ جو simple سا نارہ ہے نا from the river to the sea اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس نارے کے بیچے اس بھی کیا ہے یہ نارہ بھی کہیں پر اس نے type کر دیا twitter پہ facebook پہ کہیں بھی تو سیدھا citizenship اس کی ہو جائے گی reject now again جو لوگ german citizens ابھی ہیں اس وقت میں ان کی بات نہیں کر رہا ہم predominantly بات کر رہے ہیں کہ مان لو کوئی آدمی ہے پاکستان سے ٹھیک ہے کوئی مان لو 24-30 سال کا کوئی student ہے یا پھر کوئی worker ہے وہ جرمنی میں کام کر رہا ہے اس وقت temporary visa پہ ہے اور اس نے اگر social media پہ کبھی post کر دیا اسرائیل کی against کچھ بھی تو اس کو citizenship نہیں ملے گی سیدھا جرمنی سے بھار نکل سکتا ہے وہ ایسے laws جرمنی یہاں پہ بنا رہا ہے now کیا ایسا ہونا چاہیے کیا کوئی آدمی international affairs میں اپنا opinion بھی اگر رکھے social media پہ کیا اس basis پر بھی citizenship deny کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے ہم لوگ تو خیر اپنے دیش میں ایسا کوئی law رکھتے نہیں ہیں بٹ یہاں پہ آپ دیکھ پاؤ گے آج کے سامنے اسرائیلی میڈیا انڈین میڈیا میڈل اسٹن میڈیا ہر کوئی یہ topic cover کر رہا ہے کہ جرمنی deny کر دے گا ناغرکتہ to those using pro palestinian slogans on social media سب سے عجیب بات یہاں پر یہ ہے کہ social media جہاں پہ آدمی مانن کے چلتا ہے at least انڈیا میں لوگ مانن کے چلتے ہیں کہ کچھ بھی بول دو social media کو لے کر آپ کہہ لیجئے جو لوگوں کو بولنے کی آزادی انڈیا میں ہی ہے نا میرے خیال سے بہت کم دیشوں میں آپ کو ملے گی ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے کہ نئی بھار اور developed countries ہیں وہاں پہ کچھ بھی بول دو آپ کے سامنے کیس ہے جرمنی کا جرمنی میں آپ نے پلستین کی اگینسٹ کچھ بھی کہہ رہی ہے social media پہ نا پہلے تو آپ کے اگینسٹ action لیا جائے گا اور اس کے بعد سریزن شک کے جو دروازے ہیں یہ بھی بند کر دیے جائیں گے پہلی بات تو آپ کے میند میں ایک سوال آئے گا کہ اس slogan کو لے کر جرمنی اور اسرائیل ریور کے اس طرف ملیں گے west of the jordan river تو ہم یہاں پہ بات کرتے ہیں jordan river کے بارے میں جب یہ نارا لگتا ہے from the river to the sea palestine will be free تو یہ river کی بات ہو گئی یہ river river سے لے کر sea sea یہ ہے meriteranian دونوں پارٹیاں حالانکہ یہ جو نارا ہے initially palestinians دیتے لے 1960 میں ان کا نارا ہوتا تھا ندی سے لے کر سمدر تک جو ندی ہے jordan ندی یہاں سے لے کر meriteranian ندی تک philistine will be free اس کو لے کر اسرائیل نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ یہ نارا اسرائیل کو ہٹانے کی بات کرتا ہے اس نارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پورا جو علاقہ ہے اس کو philistine بنا دو اسرائیل کو all together wipe out کر دو اسرائیل نے پچھلے کچھ سالوں میں اس نارے یہ پورا area اسرائیل رہے گا تو again historically اگر میں بات کروں نا protest میں کافی بار آپ US Australia سمیت کئی اور countries میں دیکھو گے جہاں پہ pro palestinian protest ہو رہے ہوں گے وہاں پر لوگ اس type کے banner لے کے جاتے ہیں from the river to the sea اور یہ نارا ground level پر palestinians use کرتے اور کوئی بھی بھاونا نہیں چاہیے اور اگر کسی آدمی کو جرمنی کا ناغرک بننا ہے تو جرمنی کی جو thinking ہے world کو لے کر وہ بھی اپنانی ہوگی اور مجھ کو یہاں پر یہ بھی آئیڈ کرنا پڑے گا کہ جرمنی اکیلا دیش نہیں ہے جہاں پر یہ سب دیش ہے جورڈن جورڈن کی راج دھانی ہے امان جورڈن ایک مسلم majority country ہے اسرائیل کے ساتھ ان کی border ہے جورڈن کی جو سرکار ہے آج کے سمیے یہ بہت زیادہ pro USA ہے جب ہوتی rebels یمن کے ہوتی rebels اسرائیل کی طرح مسائل برساتے ہیں ایکسپٹ کیا جاتا ہے اسرائیل کیونکہ اسرائیل genocide کر رہا ہے گازا میں comparatively آپ اگر دیکھیں india is much more free in thought compared to europe regarding this issue now finally یہاں پہ میں آپ سوال پوچھنا چاہوں گا جرمنی یہاں پہ جو کر رہا ہے کیا یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے جرمنی سب سے extreme steps اس لیے لے گا کیونکہ اس کے پیچھے history بھی ہے آپ سب کو بتا ہوگا hitler نے جرمنی پہ ہی قبضہ کر کے اپنی نازی party کے تھروں بہت سارے Jews کو مارا تھا all over Europe نہ جرمنی میں پولنڈ میں یکرین میں پورے Europe جو Jews کا genocide ہوا تھا اس کا main reason جرمنی ہی مانا جاتا ہے تو جرمنی میں آپ کیلئی جی historical guilt بھی ہے اور اس لیے Europe میں آپ کو بتا دوں جرمنی سے زیادہ pro Israel country آپ کو ملے گا نہیں تو یہاں پہ میں جاننا چاہوں گا جو یہاں پر جرمنی کر رہا ہے آپ کے حساب سے یہاں پہ میں اس ویڈیو میں جو MCQ ہوتا ہے وہ نہیں پوچھوں گا آپ سے جنیون لی آپ کا opinion ہے یہ پوچھ 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 آتے ہیں تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں پر چیز آپ کو simply اس link پر کر کر نا ہے پیج اور یہاں پر جو پر پیج کرنے کی ضرورت نئی ہے simply یہاں پر کوٹ ڈالیے پی پہ بھی آپ کو لٹا دیے جائیں گے this is the last پتگیا batch this has been one of the most successful batches in study iq's history تو آخری موقع اس کو join کرنے کا رات کو بارہ بجے سیل ختم ہو جائے گی use the code پی 10 and save money سو اسی نور کے ساتھ یہ ہے میڈیو کاند thank you for listening and as always may the gods watch over you product you freedom of expression has is 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 سب سے بائی ساب مطلع مالک اوپر کنجد کرسے جارہے ہیں جو رب میں لیکن پر جھوٹے اندام پر آگے نا در دیتے ہیں کیونکہ راپس ہے یہ پلانے کار رہے ہیں یہ پلانے کار رہے ہیں بائی ساب کسی ہی وجہ سے فرما پارٹلو کو اسی وجہ سے یہ ایسکی نے جب یہ اچھروں پر انہوں نے ہی اچھروں کو مارا تھا جاند ہی بارہ اچھروں نے مارا تھا اچھروں نے کہا جنہوں نے مارا تھا اسرائیل کی اسپورٹ کر رہا ہے دوست بنے ہوئے ہیں یہ جنہوں نے اسرائیل کے خوف میں ہے کہ اپنا اسے مدد کرنا چاہتا ہے یہ بات یہ ہے یہ جو پلانک نے اسرائیل کر رہا ہے یہ ریسٹ پلانک نہیں ہے جو ریسے سیدھے ہیں جوادت میں بڑے ریسے بل بلا رہا ہے ان کے اندرل لیکن ہاں ان کو کوئی نے کہا کہ رستہ چاہیئے تھا وہ اب رستہ بھی رہا ہے اسرائیل کر رہا ہے ان کے اندرلہ دیکھا ہے اسرائیل کرتے ہیں مجھے چاہیئے ہوں یہ بھی ہو جانا ہے جنہوں نے ہمیں امریکا کے دباؤ میں آیا ہوں وہ دباؤ کرتے ہیں کی وجہ سے ہی ان کے اندرلہ ہی 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 ہے کہ ان کے اندرلہ ان کے اندرلہ یہ ہے اس ہی 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 ہمیں نکلتا ہے اس بندے کو صداح ہی ہے اگر ان کے پاس پیپر نہیں ہے تو اسی ہی ہی ترے پورٹ کر گیا چاہاں اسپونٹرہ یا اسی طرح پر پہنچا ہوئے ہیں ادھر بھی بولا ہے کہ ہم کو ڈی بوڑ کروں ادھر ایک چیز ہے میں اچھا انشن کروں گا جو ٹھیک کر دیں میری بھائی اس سے بعد بھائی کہتا ہے صرف اہل سبی ایپرٹ میں میں جب کار کروں دو پاکستانیوں کو نہیں کر رہے ہیں وہ واپس بھی بھیجئے ہیں میزا ہمیں بکارہ کال کی گئی ہے تو پروٹیسٹ ہو رہا ہے کہ تو سال آپ نا ہم بھائیڈلی میں اپنے آپ کو سیف چوچی گا وہ انڈیگل پیٹے سے گئے نہ ان کے پاس پیپر نہ ایڈی نہ کچھ نہ کچھ ان کو پتے ہی نہیں جاتے اس طرح ہم نے کو دو پھر کرنے کی چاہیے تیرے پاس بہت ہی نہیں ہے کرتے ہیں نا بے وکوف ہے نا ہے تو بھی وہ کی اپنے کلتی ہے کرتے ہیں دوسرا دوسرا ان میں نے پوائنٹ بنائے ہیں جیسے طالب بھائی جیسے ہمارا یہ گاؤں ہے ہم نے نکل پر ایک پوائنٹ بنا رہا ہے پاک یا اس طرح کی گلٹ آیا ہے کہ آپ وہاں جا کے اپنا پروٹیس کریں اپنے پروٹیس پہ آیا جائیں گے شاپس پہ آیا جائیں گے یہ بھائی جیسے کتنے مردی پروٹیسٹ کا لوگ یہ روپنے والا ہے یہ ساری طرح ہے کیونکہ یہ جو نا لمبی لمبی ہاتھ ہے نا ہمارایٹی بات کرنے والے یہ بھائی جیسے اندر سے کھوک رہے ہیں کوئی کھاوت بھی ہے نا وہ دیا جوتا ہے اس کے جو نیچے ہوتا ہے وہ وہ دے رہی ہوتا ہے تو یہ جو دیا بنا پھرتا ہے نا بھائی صاحب اس کے نیچے ہوتا ہے اس طرح یوگیوں کا ساتھ ان لوگوں نے اکلر نہیں کیا بھائی صاحب یہ جاندے ہیں دار مانا جانا سائٹ کل کمیاں میں بھی سینے نہیں بھائی صاحب اکتدار میں بیر لگوں کی مار مار گئے چار تلوڑ بندہ اٹسل نے مارا ہے اس میں بڑا ساتھ چھوڑ گئے ہیں یہ یوگی بھول گئے کہ مارا کس نے مارا یوگیوں کی بات چھوڑ گئے ہیں یوگیوں کی بات چھوڑ گیا یہ جاندے ہیں ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں یہ آج ہمار آٹ کی بات پکتا ہی جولت ہے جولت ہے جولت یہ خود جولت ہے اس نے ازمبار زائلت ظلم کا آیا عام جنتہ میں جولتے ہیں اسرائیل کو کسپورٹ کھا دے کیوں کہ اسرائیل کی بار بار کہتے ہیں مجھے اکثر یہ کہتے ہیں آپ یہ بات کیوں کرتے ہیں وہ تکناؤر میں بھائی صاحب تکناؤر میں ان کی کام اس کام 300 کمپنی ملٹی نیشنل آئیٹی کی تکنالوجی یہ جولت میں کام کھا دی انہوں نے اسرائیل کو ہی سپورٹ کرنا ہے ٹائلت بھائی وہ بہت کناؤر میں بھائی یہ گوگر، ٹویٹر، ٹویٹر، ایکسس سالی لوگیوں کی اجیوش کی ہے ادھر جینل سائیڈ ادھر جینل سائیڈ، غازہ میں جینل سائیڈ نہیں ہے وہ چالیس پچاس ہزار جو بچے مارکہ وہ دنشت گاہ پہ ہیں وہ ہم انسائم نہیں تھے وہ یورپ کو دکھ رہا ہے امریکہ کو دکھ رہا ہے وہ پر حال کرنے پر ہی سپورٹ کرنا ہے میں نے کتنی ارتفاع بودا ہے کہ بھائی جب اپنے ذاتی مفاداتاتے ہیں کچھ گرے سانیاں دم توڑ در دیتی ہے بھائی دکھ تکر سالم ہیں سالم ہیں سالم کی بھی سالم ہیں دکھتا ہے مفاکتہ نے لکھا تھا بھائیڈ بارڈی بلیک گرین بلیک آئی کہ یہ جتنے گوڑیاں کی چمڑی تو سفید ہے لیکن دن میں منافق کرتا ہے نا وہی بات آنی ہے کہ پیٹ کے اندر یہ منافق ہے کالے یہ کتنے جو ہیں وہ دنگو حلائی کرتے ہیں انیس انتالی سے انیس سو چھوٹاری کرتا کہ وارڈ بارٹ کو لگی پنتالیس کی اینڈی بیٹس ہو جا کے ستم ہوئی ہے جو ساؤت اس دیشی ہے نا میں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہو یہ ہم نے یونیورسٹی میں دیکھی ہو یہ ہندر پرسنٹ ریفلنس کے ساتھ کی ہمارا جتنا ہمارے پولے ملک میں اس سے بجٹ اور چیزیں ریکیٹ میں پڑے ہوئے اس سے زیادہ بہت سے مٹھا کے لیے گئے ہمارے گندم وہ دے کر چلے جاتے ہیں اور ہمارے لوگ بکھیں مر جاتے ہیں گندم چاواز ہمارا جتنا جتنی راہ مشریف صالب ہوا راہ مشریف صالب ہوا اینوں کا قرآن نے چھیننا ظلم ڈالب کا یہ شروع تو چھینتے آرے ہیں بس نوٹنا جہاں پر بھی انسانیوں کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے جوہاں پر بہت بہت خوش چاہیے بنگلہ دیش میں انگوں کے ساتھ بجٹا زیادتی ہوئی ہم نے بیکیرہ بیڈیوز بنائی نہیں بہت بھی کہ میں یہ گلت چیز ہے اور اس کے پیچھے بھی امریکہ کہا تھا یا آپ بھائیوں کو بھی پتا ہے سارے دن ایڈیا کے میڈیا یہ بلکراتی نہیں رہتی لیکن آپ اس کو بلیم نہیں کر سکتے اس خود نہیں کہیں گے چاہ کے بھی وہ کہتے پاکستان کی جماعت اسلامی پاکستان کی آئی ایسائی یہ ملابس ہے پتہ نہیں پیچھے گورٹ پیچھے امریکہ اس کا نام ایڈیا چاہ کے بھی نہیں کہتا اسی طرح منافع جائے وہ بھی گورٹ بھی کیا بچے ترے بجانس ہوا دم توڑ کے وہ کورٹا سنجر کہیں گے بھائی پوری دنیا دھوکری ہے پوری دنیا دھوکری ہے اندوستان میں بھی کہیں دھوکری ہیں کوئی اس لیے کہ بھائی جب غاتا پہ بچے مارے گے تو کچھ او ریاکٹروں نے اندیل ایڈیاں نے بادی بڑھ بارے اواز لگائیں پچاس ہزارے بچے مارے گیاں بچے بڑے جوہاں ہیں دس لاکھ کے انگر سے گھو کر کے بلک بے گھر ہو گئے اندوستان میں کتنے لوگوں نے ان کی لوچنا دی کہ بھائی صاحب یہ پوست کیوں کی ہے بھائی ہماری ویڈیو کے نیچے کیا ہوتا ہے ادرا یہ کہ چندہ لگا کے ہمیں ٹوٹ کر رہے ہوتے ہیں اور بھائی بھائی میرا نام لکھ کے نیچے پچھ میں گایا ہوتا ہے ادرا یہ کہیں مو کو دون کرنے کے بھائی اس نے آپ کو کیا ملے گا جو سلم ہو رہے ہیں بھائی خالاں گلا کی بے واد ہیں انشاءاللہ ان کے اوپر بھی اس طرح بھائی 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 لیکن جو جانگلینے لاتے ہیں لیکن جو جانگلینے لاتے ہیں جو بچوں بچے بارے ہیں یہ ان کا ساتھ دے رہے ہیں یہ بھی چھیل ہاتھ ہی ہے اس طرح آنے کرنا چاہیے باقی عام مصوم لوگوں کا سوڑ نہیں ہوتا کہ جنگ نہیں ان کو جو اٹیک کرتا ہے اور آپ زالب پہ دانے پڑھے ہوتے ہیں زالب کا ساتھ دینے بارا بھی زالب ہوتا ہے تو ہوتی ہے بھئی اور ہاں درشت گردی کے بلکل کیونکہ وہ بھی ختمہ سوم لوگوں میں ظلم کرتے ہیں بلکل ہم اس چیز کو بھی بھئی اگری کرتے ہیں کہ جو درشت کرتے ہیں وہ بھی زالب ہوتا ہے لیکن اس کو ہماروں کو مصوم ہوتا ہے میرا دیکھو پاہ نزلائی نے اکنے مصوم شہید کیا ہے امریکہ نے ہوتے سپورٹ کیا ہے بھئی یورپ نے ہوتا ہے ایلیا نے ہوتا ہے ایلیا کی ایک میڈیا میں آپ کو دیکھ رہا ہے چھوٹی سی ویڈیو کلک میڈیا وہ اس کے اوپر بتا رہے تھے دو سو تیس مجھے دوڑے ایزرائی کے فوجی پکڑے ہوئے وہ ماں کے بچے نہیں ہیں ان کے بچے نہیں ہیں ان کو جو بندی پناہ بٹھایا ہوئے اتنا ضرورکار رہے ہیں وہ مجھے ہیں ان کو وہ دو سو تیس نظر تے انڈیا میں آگیا ہے وہ چالیت ہداہر پہ کناہ مر کے دیکھ رہا ہے ایسی انساہ والے باہیں کہ پجابی میں دعوت ہے پڑکویا پڑکویا سو تیس کا سوڑا دعوت ہوا ہے وہ مضلوم ہے جس کا زیادہ دعوت ہوا وہ دعوت ہے ایک ہے کہ پڑکویا 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 پڑکویا